بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل سمیرہ عمران فیملی ویلوگز میں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے ہیلدی ہوں گے اور ہیپی ہوں گے کرتے ہیں جو ویڈیو کا آغاز آج والی ویڈیو جو ہے بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی مزے دار بہت ہی انفرومیٹک تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے افطار سپیشل ہے تو آپ لوگوں نے لاسٹ افطار کے لیے بہت ہی مزے کی رسپی ہے تو ضرور آپ نے فالو کر دی ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہم نے چنے لے لیا تھے ایک کب ان کو بوائل کر لیا اچھے سے اور پھر ہم نے لے لیا آدھا چمچ نمک کا آدھا چمچ حلدی کا اور ایک ٹی سپون جو ہے لال مرچ لی ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے چار مسالہ لیا اس پر ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا کنٹینٹسی اس طرح سے ہونے چاہیے اس کی اور اب ہم اس کے اندر چنے بوائل جو ہیں وہ ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزے کے چنے جو ہوتے ہیں نا سٹری سٹائل ہم ٹھیلوں مقرآ سے کھاتے ہیں جب بزار جائیں تو یہ وہ والے چنے ہیں وہ ہی ذائقہ وہ ہی طریقہ اور آپ لوگ کے لیے لے کر آئیں کہ آپ لوگ یہ بنائیں اور کھائیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ والے اب ہم نے تھوڑا سا صرف ایک تی سپون ہم نے آئلی ہے ان کو تھوڑا سا گرم کیا اور جو ہم نے وہ بنایا تھا بیٹر بنایا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے صرف اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکایا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چنے چنوں کے انگر کیونکہ تھوڑا بہت پر بھی موسٹرائزر ہوتا ہے ہم نے اس کو بالکل ڈرائی کر لینا ہے اس طرح سے میڈیم فلیم کے اوپر اور ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ چنوں کے اوپر چپک جائے اور ہم اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے چمچ کے مدد سے اور یہ دیکھیں جب یہ چنوں کے اوپر چپکنا سٹارٹ ہو جائے گا تب ہم نے اس کو بند کر دینا ہے پھر ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھیں سارا بیٹر جو ہے وہ چونے کے اوپر چپک چکا ہے اور اس کا موسٹرائزر جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے تھنڈا تھنڈا کا نیک بات جو جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال لیے ہیں ہم کر لیتے ہیں جلدی سے اس کی کٹنگ یہ دیکھیں یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے بار بار آپ کا کھانے کو دل کرے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈال لیا اب ہمیں اس میں چھوٹا سا ایک پیاس چوپ کیا ہوا وہ ڈال دیں گے چوپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے نمک لگا کے پھر اس کو واش کے لیا تھا میں نے پھر میں نے ایک آلو لے لیا اس کو میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ لیا اگر آپ کمرس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تمارٹر چھوٹا سا بلکل یہ ہے میں نے اس کے اندر وہ بھی میں نے ایسے چوپ کر کے ڈال لیا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے چلیں جی اس کے اندر آپ اگر گاجر مٹر کرنا چاہیں آپ کے اپنی مدی لیکن یہ میں بلکل وہ ہی طریق ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر ہم سبز دھنیا جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے اگر پودین ایڈ کر چاہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور بھکانے کو دل کرتا بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر کر سکتے ہیں میرے پاس میٹھی چٹنی تیمبلی اور آلو بکھارے بہت مزے بہت یمی اور دیکھ موہ پانی آجاتا اتنے مزے چنے بند بلکل نیو سٹائل سٹی سٹائل جو ہم گلی کونے سے یا پھر ہم بزار جائیں تو تب ہمیں چٹ پٹی سے جو اٹھے لے انکل ملتے ہیں وہ چنے ہے ضرور ٹرائے کر چینے کی ریسپی کس طرح سے لگ گیا میں اس کے اندر ایک لیمان جوز بھی ایڈ کیا تھا اس طرح سے دھائی ایڈ کر دیں گے اس کی لک دیکھیں دیکھ موہ میں پانی آرہ کیونکہ یہ بہت ہی مزے لکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں دوست کے ساتھ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کر لیں تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ لوگ مل جائے اور آپ اس طرح مزے مزے کے چنی ریسپیز اور چٹ پٹی سی ریسپیز جو ہیں انجوائے کر سکیں یہ دیکھیں اس چٹنی کے ساتھ اس کا لک اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے لگتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت ہی مزے کر گا فیڈ بیگ میں ضرور بتائی گا تو یہ دیکھیں یہ اجازہ اللہ اللہ مگنے وڈیو کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھ گا اپنا بہت سا خیال رکھ گا اوکے جی اللہ حافظ